مستر سمرندر راجپود جو آٹیو لے دیکھ رہا ہے سر سب سے پہلے ابھی جو ہی یہ ریسنلی ایشو یہاں پر کافی چرچے میں ہے کہ یہ ری ریسٹریشن ہے یہ اصل میں یہ کیا چیز ہے سر اور لوگوں کو تھوڑا یہ تفصیل سے تھوڑا کر بتائیں گے جو دیکھیں جو ری ریسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس گاڑی کو آلرڈی کسی اور سٹیٹ کا نمبر لگا ہو جیسے کوئی پنجاب کی گاڑی ہے پی بی نمبر لگا ہو یا ہیم آچل کی گاڑی ہے ایش پی نمبر والی یا جے ان کے کی گاڑی بھی ادھر سٹیٹس میں ہی آئے گی تو اس کو اگر جے کے کا نمبر لگا ہو تو ری ریسٹریشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کو دوبارہ سے ہم نے ریسٹریشن مارک دینا ریسٹر نہیں کرنا ہم نے ریسٹریشن اسے مارک کے سائن کرنا اس کا کارن سر اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسے کوئی گاڑی جمعوں سے آتی ہے اور کسی لڈاک کے جو یہاں کے ہیں انہوں نے وہ گاڑی خریدی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ بارہ مہینی سے زیادہ لڈاک میں ہی رہے گی تو وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے آفیس میں آتے ہیں اور اس گاڑی کو ری ریسٹریشن کرواتے ہیں اور ان کا جو پرانا ریسٹریشن مارک ہے جیسے ہریانہ کا یا چندگڑ کا وہ ختم ہوکے ان کو ایک نیا ریسٹریشن مارک دیا جاتا ہے جسے ہم لا بولتے ہیں یہاں پہ ہمارا لا02 ہے اور کارگل میں لا01 ہے تو اس چیز کو ہم بولتے ہیں ری ریسٹریشن تو سر اس کا جو پروسیس جو ہے آسان لفظوں میں کیا کیا چیز ہے دیکھیں ری ریسٹریشن کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ جو بھی پورے کنٹری میں ہمارا ایک سینٹرل موٹر ویکلز ایکٹ ہے 1988 کا اور رولز ہیں 1989 کے تو جو ایکٹ میں ہمارے سیکشن 47 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی باہر کی گاڑی فار ایکزمپل ہم لے میں رکھتے ہیں اور وہ ایک ساتھ سے زیادہ لے میں رکھی جاتی ہے تو یہ کمپلسری ہے جو وہیکل اونر کے لیے کہ وہ وہیں کا ریسٹریشن مارک اس کو اسائن کروائے تو اس چیز کو ری ریسٹریشن کہتے ہیں یہ کیبل لڈاک میں ہی نہیں بلکہ یہ سارے کنٹری میں یہ ری ریسٹریشن ہوتی ہے گاڑیوں کی اور جیسے ڈیلی کی گاڑی ہے اس کی جمعوں میں ری ریسٹریشن ہو سکتی ہے ہیماچل کی گاڑی ہے اس کی لے میں لڈاک میں ریسٹریشن ہو سکتی ہے تو یہ کوئی لڈاک سپیسیفک نہیں ہے یہ پورے پین کنٹری میں ہے یہ ری ریسٹریشن ہر جگہ ہوتا ہے اور آگے بھی ہم جہاں جہاں ہم نے سرویس کی ہے ہم نے کافی گاڑیوں کو وہاں کے لوکل جو ریسٹریشن مارک دیئے ہیں اور اس کے لیے جو مین چیز جو ہوتی ہے دیکھئے میں آسان شبدوں میں بات کروں گا زیادہ ٹیکنیکل نہ جا کے جیسے لڈاک کے کوئی ہیں اور وہ ایک ڈیلی کی گاڑی لیتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں تو ڈیلی میں سرویس کر رہے ہیں تو ان کا وہاں کا لوکل آئی ڈی ہوگا تو وہ اپنی جو ڈیلی کی گاڑی ہے وہ ڈیلی میں ہی اپنے نام سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور اور نو سی لاتے ہیں ساتھ میں وہ ایک ہو گیا that is point number one point number two میں سر ایسا ہوتا ہے کہ اگر لے کے کوئی اونر ہیں اور وہ ڈیلی میں کسی بھی بروکر سے اگر گاڑی لیتے ہیں تو وہ گاڑی ہو سکتا ہے ان کا وہاں کا لوکل ایڈریس نہ ہو تو ان کی جو گاڑی وہاں پر ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کو جو گاڑی ہے صرف گاڑی جو ہوتی ہے ان کو نو سی دی جاتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ جو فرس چیز جو ری ایڈریسٹریشن میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نو اوبجیکشن سیٹیفکیٹ اور نو سی ایشو کرتے ہیں جہاں کی گاڑی ہوتی ہے جیسے اگر ڈیلی کی گاڑی ہوگی اور کرول باگ میں کسی آر ٹیو کے پاس رجسٹر ہوگی تو اس گاڑی کو نو سی بھی وہی آر ٹیو دے گا جہاں پہ اس گاڑی کا برت ہویا ہے جہاں پہ اس گاڑی کو فرسٹ ایڈریسٹریشن ملا ہے تو ایک ایشو یہ ہے ریزنلی یونین ٹیوریٹری میں چلا گیا سر تو اس سے پہلے جمہو کشمیر پورا سٹیٹ تھا سر تو اس ٹائم کا جمہو جے کے جو لگتے ہیں سر وہ تو پورا جمہو کشمیر میں کوئی ایشو نہیں ہوتے تھے اب جو ایشو یہ ہو گیا کہ یوٹی بن گیا ہے دونوں سٹیٹ کو الگ الگ یوٹی دے دیا تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا سر کہ اس کو تھوڑا بیسارت سے بتائیں گی کہ یہ جو پہلے جو جمہو کشمیر سے ہم نے گاڑی لیا ہے اسے جمہو کشمیر کا پارٹ تھا لگا اس کا ایک ایشو بول رہا ہے کہ ہم نے تو پہلے جمہو کشمیر ہم نے وہ لے لیا ابھی یہ چیز جو ہے جے کے والوں میں نہیں ہونا چاہیے دیکھیں آپ کا جو یہ کوششن ہے اس کا جو ہے اس کا جواب یہی ہے کہ لے زیرو ٹو سے پہلے ہمارا یہاں پہ میں ضرورت ہی نہیں ہے گاڑیوں کو ریسٹریشن کروا کے کیونکہ وہ ہمارے لے اور کرگل کا وہ کوٹ تھا لیکن جے کے زیرو ون جو کی سرنگل کا نمبر ہے یا جے کے زیرو ٹو جو ہے وہ جمہو کا نمبر ہے جے کے فورٹین جو ہے اوہدھومپور کا نمبر ہے اس کیس میں ریسٹریشن ضروری ہے کیونکہ یہ گاڑیوں کے جو کوٹ تھے یہ پہلے جمہو ریجن میں ہی تھے لیکن جو لے کے کوٹ تھے جیس میں آپ کو یہ بتا دوں جے کے ٹین جے کے ٹین اے اور جے ٹین بی وہ کوٹس جو ہے ان میں ریسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا آفس میں بھی پوریز آتی ہیں کی جے کے ٹین جے ٹین اے اور جے ٹین بی کیا ہوں گی کیا تو وہ کنورشن نہیں ہوگی جے ٹین جو ہے ان میں کوئی ہمارے پاس تقریباً چوبیس دار گاڑی ہیں جو جن پر جسٹیشن مارک لگا ہے جے کے ٹین جے کے ٹین اے اور جے کے ٹین بھی تو وہ تو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں اس میں ریر جسٹیشن کی ضرورت ہے نہیں ریر جسٹیشن کی ضرورت صرف انہی کیسز میں ہے جہاں پہ ہماری جو گاڑی ہیں وہ ادھر سٹیٹ کی ہیں جن کا جسٹیشن مارک چو ہے وہ باقی سا آؤٹ آف مطلب کنٹری سے جو گاڑی ہیں بات ہو رہے تو یہاں پر تو گاڑیوں کا کس طرح سے آپ ویلی نکالیں گی کیا پرسنٹیج ہوگا یہ تھوڑا لوگ جاننا چاہے دیکھیں اس میں حالی میں ایک ہمارا آرڈ نکلا تھا جو کہ ہماری وردی سیکٹری سر نے نکالا تھا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے تو بائی آرڈر آف ہمارے ہونری بل ایل جی سر کے آرڈر سے نکلا تھا تو اس میں ہمارا سر یہ ہی ہے کہ اس میں جو ہے دس سال کا تھریشورڈ رکھا ہے کہ جو دس سال سے کام گاڑی ہیں اس پر تھوڑا ٹرہ کام ہے اس پر پرو ریٹا بیس پر لگے گا پرو ریٹا کا معنی یہ ہوا کہ اگر گاڑی کی جو بیسک لائف ہے وہ پندرہ سال ہے تو دس سال اگر ڈیلی میں چل چکی ہے گاڑی اور بیلنس جو اس کا ہوتا ہے اس کا لائف ہوتا ہے پندرہ سال تو اس میں پانچ ہی سال کا ٹیکس لگے گا لے میں لیکن اگر دس سال سے پرانی گاڑی ہے تو اس پر فل ویلیو پر ٹیکس لگے گا جب وہ گاڑی خریدی گئی تھی اس کا کارون یہ ہے کہ جو ہمارا لے ہیں اور کارگل ہیں وہ کاربن نیوٹرل زون ہے ہمارا جو اونریبل پی ایم صاحب کا ایک مشن ہے کہ لے اور جو کارگل ہیں وہ کاربن نیوٹرل زون میں یہاں پر پولیشن کام ہو ایکو فرینڈلی رہیں تو اس کی اس میں ہمارا یہی ہے کہ دس سال سے اوپر گاڑیوں پر تھوڑا بارٹن آف ٹیکس شن زیادہ ہے اس کے پیچھے جو ہمارا یہی ایک وہ ہے ہمارا یہی ایک بچار ہے کہ لوگ کم سے کم پرانے گاڑییں لائیں سو دائر کی لیسر پولیوٹنگ ویہیکلز آئیں گے تو تھوڑا ہمارا ایکو فرینڈلی رہے گا لے تو اس میں بھی دو سلابز ہیں دس سال سے کام گاڑیوں پر کام ٹیکس ہے اور دس سال سے اوپر گاڑیوں پر فول ٹیکس ہے تو اس کا پیچھے یہی ایڈمیسٹریشن کا یہی ایک موٹیو ہے سر تو یہ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ جو ہے کیونکہ لوگوں کا یہ کنفیجن یہ ہے کہ ہم نے آلیٹی گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے تو پھر بات آڈیو بولتے ہیں کہ پلانا نمبر لگا ہوا یہ لگا تو لوگوں کو یہ سمجھانے کیلئے تھوڑا دیکھیں ہائی سکیورٹی جو ریسٹریشن پلیٹ تھا یہ 2009 میں سٹارٹ ہوا تھا ہائی سکیورٹی ریسٹریشن پلیٹ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو پلیٹ ہے اس پر ایک پروپر آئی بی کوڈ ہوتا ہے اس میں اس کے پیچھے پر یہ ہے کہ جائی ہوئی ہے کیونکہ چل زیارت ہے کیونکہ ہائی سکیورٹی پلیٹ ہوتے ہیں اس کے پر ایک ٹرنٹ اللہ準 ہے اور اس کا ہوئی ہے دونوں میں باہکا ہائی میری تو اس سے ہمیں جائی ہو زیارت کو چل لوگوں کی بھی 마음에 اٹھائیں تو اس کے پیچھے یہ ہی ہے کہ کوئی کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ میں گاڑی یوز نہ ہو جائے اور اس کی نمبر پلیٹ اگر اتاری نہ جائے اس لئے ہم ہائی سکیورٹی رجسٹرشن پلیٹس لگاتے ہیں اور یہ پین انڈیا لیول پہ ہے اور اس میں میرا یہی ایک ریکویسٹ ہے سبھی سے آپ کے مادم سے کہ سبھی جو وہیکلونرز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی گاڑی پہ اچھے سارپی لگائیں اور آج کی ڈیٹ میں ہمارا سوفٹوئر جو ہے وہ ایلو ہی نہیں کرتا ایون ہم آرسی تک پرنٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمارا ہائی سکیورٹی رجسٹرشن پلیٹ نمبر اس دونوں گاڑیوں پہ فرنٹ اور ریئر میں پراپلی نہ لگا ہو تو اس کے پیچھے منشا یہی ہے کہ کہیں نمبر پلیٹ چینج کر کے کسی کرائم میں یا کہیں غلط ایکٹیویٹی میں گاڑی نہ یوز ہو تو یہ تو ایک انڈیا گورنمنٹ کا ایک ہماری سینٹری گورنمنٹ کا منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ ہائیویز کا ایک ڈیسیزن تھا اور یہ کافی دیر سے چل دا ہے ہم بولتے ہیں اس کو